اسلام علیکم مائی نیم ایز حفظہ خالق now i can tell you about matter and change in a state matter and change in a state کا مطلب ہے مادہ اور اس کی اقسام میں تبدیلی سب سے پہلے میں آپ کو matter کے بارے میں بتاؤں گی ہمارے ارگت موجود چیزوں میں matter پائے جاتا ہے matter جگہ کھیرتا ہے اور یہ اس کے وزن ہوتا ہے اس کی example ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو ہم پانی پیتی ہیں اور جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس میں بھی matter پائے جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی 3 states ہیں solid, liquid, gas سب سے پہلے میں آپ کو solid کے بارے میں بتاؤں گی solid کے particles کے اندر بہت strong adaptive force پائے جاتی ہے اس کے particles کے اندر گیپ نہیں ہوتا اس کا fix shape بھی ہوتی ہے اس کا fix volume بھی ہوتا ہے لیکن ہم اسے compress نہیں کر سکتے اب میں آپ کو liquid کے بارے میں بتاؤں گی liquid کے particles کے اندر strong adaptive force تو پائے جاتی ہے لیکن solid سے تھوڑی کم مقدار میں پائے جاتی ہے اس کے اندر strong adaptive جو اس کے particles ہوتے ہیں وہ تھوڑی سے gap پر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کم مقدار میں adaptive force پائے جاتی ہے اس کے fix shape نہیں ہوتی لیکن اس کا fix volume ہوتا ہے اور ہم اسے compress نہیں کر سکتے اب میں آپ کو gas کے بارے میں بتاؤں گی gas کے particles کے اندر بہت بہت کم مقدار میں strong adaptive force پائے جاتی ہے جس کی وعیرہ سے اس کے particles ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوتے ہیں اس کی fix shape بھی نہیں ہوتی اس کا fix volume بھی نہیں ہوتا لیکن ہم اسے compress کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کے process کے اندر changing temperature کی وجہ سے آتی ہے اس کے 5 process نہیں ہیں لیکن اس کے بہت زیادہ process ہیں میں آپ کو صرف 5 کے بارے میں بتاؤں گی melting, freezing, boiling, evaporation, condensation سب سے پہلے میں آپ کو melting کے بارے میں بتاؤں گی the change of solid state into liquid state due to heat is called melting solid کا liquid میں change ہو جانا melting کہلاتا ہے اس کی example ہے جب ہم لوگ ice لیتے ہیں اس کو گرم کرنے کے لیے اس کو heat دیتے ہیں تو وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اسے ہم لوگ melting کہتے ہیں اب میں آپ کو boiling کے بارے میں بتاؤں گی the change of liquid state into vapor state is called boiling جب ہم لوگ پانی لیتے ہیں اس کو گرم کرنے کے لیے آگ کی اوپر رکھتے ہیں تو water vapors کی شکل میں وہ اوپر چل جاتا ہے اسے ہم boiling کہتے ہیں اب میں آپ کو freezing کے بارے میں بتاؤں گی the change of liquid state into solid state is called freezing جو جب ہم لوگ پانی لیتے ہیں اسے ہم لوگ فریزر میں آئیس کی شکل میں اختیار کرنے کے لیے فریزر میں رکھتے ہیں تو وہ آئیس کی شکل کچھ ٹائم بعد وائز کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسے ہم لوگ اسے ہم لوگ freezing کہتے ہیں اب میں آپ کو evaporation کے بارے میں بتاؤں گی the change of solid state into liquid state gas state without boiling is called evaporation solid state liquid solid state gaseous state without boiling evaporation کہلاتا ہے جب ہم لوگ کپڑے کپڑے دھوتے ہیں تو اسے ہم لوگ سکانے کے لیے چھت کے اوپر رکھ کر آتے ہیں تو وہ تو وہ اس کے بے جب سورٹ کی روشنی پڑتی ہے تو وہ سورٹ کی روشنی جب ان کی پر پڑتی ہے تو وہ سوک جاتے ہیں اور جو water water پاس کی شکل پا چلا جاتا ہے پانی اسے ہم لوگ evaporation کہتے ہیں اب میں آپ کو کنڈنسیشن کے بارے میں بتاؤں گی the change of gastric state into liquid state with scarred کنڈنسیشن gas state کا liquid میں change ہو جانا کنڈنسیشن کہلاتا ہے جب پانی ہوتا ہے water پاس کی شکل میں جب اوپر جاتا ہے اوپر جا کو ایک بادل برا دیتا ہے وڈس موک اس میں شامل ہو جاتے ہیں اوپر جا کے بادل برا دیتا ہے اور جب پانی جب نیچے آتا ہے تو اسے ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں اب میں آپ کو water cycle کے بارے میں بتاؤں گی جو صبح کے وقت جب تھنڈا موسم ہوتا ہے تو پتوں کے اوپر چھوڑے چھوڑے ڈروپلٹس ہوتے ہیں جب ان کی اوپر سورٹ کی روشنی پڑتی ہے تو وہ بھی وارٹر ویپس کی شکل میں اوپر چلے جاتے ہیں اور جو ماؤنٹین کی اوپر سنو ہوتی ہے جب ان کی اوپر سورٹ کی روشنی پڑتی ہے تو وہ بھی وارٹر ویپس کی شکل میں اوپر چلے جاتے ہیں اور پانی کی اوپر سورٹ کی صبح تھنڈا جب موسم ہوتا ہے جو ہوا میں موجود وارٹر ویپس ہوتے ہیں وہ فوق کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور نیچے گرتے ہیں اب میں آپ دیو دیتے ہیں اب میں آپ کو فروسٹ کے بارے میں بتاؤں گی فروسٹ جب صبح تھنڈا موسم ہوتا ہے تو جو ہوا میں موجود وارٹر ویپس ہوتے ہیں وہ سمندروں کے اوپر دریاؤں کی اوپر پتلی سی تیع بنا دیتے ہیں وہ فروسٹ کہلاتی ہے اب میں آپ کو سنو کے